آدھ آپ سہارا نیوز نیٹورک میں آپ کا خیر مقتم ہے آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا خبرنامہ لے کر حاضر ہوں میں مہین شاہدہ آپ سب سے پہلے ایک نظر سوٹ پر اوپر وائیناڈ میں تودے کھسٹکنے سے بھاری تباہی پچاس سے زیادہ لوگ کی موت ملبے سے سو سے زیادہ لوگ نکالے گئے جھارخن میں ریل ہاسا ہاورا ممبئی میل کے اٹھارہ ڈبے پٹری سے اترے دو لوگوں کی موت محتاجز زخمی کوچنگ سینٹر ہاسے کے خلاف طلبہ کا احتجاج راجند نگر کے بعد مخرجی نگر میں بھی طلبہ نے کیا مظاہرہ جمہو کشمیر سے تیر سیاتریوں کے ایک اور جتھا امرنات سیاترہ کے لیے روانہ پنتھا چوک کیمپ سے سخت سیکیورٹی کے بیچ روانہ ہوئے شردھالو اور اسرائیل ہماس جنگ بندی کی ایک اور کوشش اسرائیل نے خضا سمجھوتے پر سالیسی کے لیے اپنا وقت روم بھیجا کیرل کے وائناٹ زلے میں میپاڈی کے پاس پہاڑی علاقوں میں تودے کھسکنے کی خبر ہے اس خدرتی آفت میں اب تک 36 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 70 افراد زخمی ہوئے ہیں سیکڑوں لوگوں کے فسے ہونے کا اندیشہ ہے بارش کے سبب راہت اور بچاؤں کے کاموں میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اب تک قریب 101 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے ابھی تک کی سوچنا کے حساب سے بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اپنا جیون دیا ہے کئی لوگ انجڑ ہیں میں ان سبھی پریواروں کو سمویتنا دیتا ہوں ان کے دکھ میں میرے بچار ان کے ساتھ ہیں میرا من ان کے ساتھ ہے اور میں اشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پریوار جنوں کو شکتی دے اس بہت ہی دکھت ہاتسے کے کارن جن بھائی بہنوں کی نتیو ہوئی ہے میں اشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ جو انجڑ ہیں ان کو بھی جل سے جل ٹھیک کیا جائے ٹھیک ہوں پردان منتری نریندر مودی جی نے کیرل کے مکہ منتری جی سے بھی باتچیت کیا ہے اور کینڈر سرکات پوری طریقے سے کیرل کے لوگوں کے ساتھ ہے بائیناٹ کے لوگوں کے ساتھ ہے سرکار کے ساتھ ہے جو بھی آوشکتہ ہوگی کہ ان سرکار پوری طریقے سے ان کی مدد کریں اوم شاہدی پوری طریقے سے انظر میں اسی پیدا پوری طریقے سے آپ کبھارے پوری طریقے سے اور جو بھی حقیقت کی طریقے سے جو بھی طریقے سے آپ کبھارے پوریко ڈیابی چاریز تجربےuntد روانے والن وی ای وی ایو ایتر مجام فتا ہے مجام علاقاری میری سارتورت مجام علاقاری سیچے مجام علاقاری کیا رابط مجام علاقاری وہ ترونت مشامل وی میں جمع کبھئی روز اور ایمیر آجار اور نرکاری وجام علاقاری جھارکن میں ہوئے ٹرین ہاسے میں مننے والوں کی تعداد بڑھ کر دو ہو گئی ہے چھے مسافر زخمی ہیں چکر دھرپور کے پاس ہاولا ممبائی پٹری سے اتر گئی سبح قریب پونے چار بجے ٹرین پٹری سے اتر گئی ہاولا ممبائی میل کے پٹری سے اترنے کے سبب پانچ ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں اور کچھ ٹرینوں کی مسافت کم کی گئی ہے تین بڑھ کے 49 منٹ ہو رہا تھا تب صدرلی پورا ٹرین ہل گیا میں بھی بیٹھا ہوا تھا میں کھڑا تھا پھکا گیا پھکا جانے کے بعد دو تین بار اٹھنے کیا کوسیزن جب تک تو گاری سمجھ لے ایک کے اوپر ایک یہ ہو رہا گاری کیا جو کنڈیشن ہے اس کے بعد معلوم ہو آئی کی ڈائیور سے بات ہوا کہ گاری ڈرینڈ ہو اس کے بعد میں نے اتر کے دیکھا سپا سنجر لوگیں اترنے لگی پھکا پھکا یہ اندھیرہ تھا اندھیرہ ہونے کے قارن سمجھ میں نہیں آرہا لوگوں کو در جائے کیا ہے میں نے اس آپ کا سیٹ سے دیکھ رہا سب گاری ڈریل ہو جبکہ اے سیٹیا تو بہت بڑا ہی حال اور لوگ کپی انجور تھے کہاں لوگوں کو اٹھلالی یہاں پر کب سہتتی پہنچی ڈریل ہونے کا کارن ہے ڈریل ہونے کا کارن ہے ڈان لائن میں ڈی بی سیٹی مال گالی پہلے سے ڈریل ہو چکا تھا اسی کے اوپر ہمارا ڈریل ہون ٹوئنٹی میں گالی جا رہا تھا ڈی وار کا کائنا ڈریل ہون ٹوئنٹی سپیڈ ڈریل ہون ٹوئنٹی سپیڈ ڈریل ہونے 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 ٹوئنٹی سپیڈ میں ڈپارٹ ہوں گے تو کیا ریسکیو ابھی چل رہا ہے ریسکیو تو کمپیٹ ہو گیا ہے ریسکیو ایکٹیوٹیس کمپیٹ ہے ریسٹوریشن کا کام جو ٹریک کو فٹ آر جو ٹریک پر آئے اس کو ہٹائے جا رہا ہے ابھی مسین کام کرنا سالو کر دیا گے جسی بھی بیار جکرینس آگئی ہیں ابھی ریسٹوریشن کام چالو ہو جائے گا دیکھیں ایک سکیہ جو مطلی جی نے نانس کیا ہے وہ پانچ لاکھ روپے دیتھ کے لیے ہے اور ساری ٹین ٹین لیکس ہے دیتھ کے لیے اور پانچ لاکھ ہے مینر انجریز ایک سکیہ ہے دیکھیں ابھی پوری ٹیم لگی بھی یہاں پہ ابھی جل سے جلدی ہے ہم لوگ ریسٹوریشن کارنے کی کوشش کر رہے ہیں جی لگتا تو یہ کہ سرکار ہر چیز میں ریکارڈ بنانا چاہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے پیپر ریکارڈ پیپر لیک ریکارڈ چل لہا تھا پریچھاوں کے پیپر لیک ہو رہے تھے اس کا بھی ریکارڈ بننے جا رہا ہے اور لگتا اسی کے پیچھے پیچھے ٹرین کے ایکسیڈنٹ کا بھی ریکارڈ بننے جا رہا ہے آخر کار سرکار جو دعویٰ کرتی ہے سیکیورٹی ان سیفٹی کا اور اتنا بڑا بجٹ ان کے پاس ہے اس کے بعد بھی ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں عام لوگوں کو صبح ہے کیوں نہیں مل نہیں ہے جن جان جا رہی ہے جو آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے جان جانے والوں کی سرکار مدد کرے اور بھوش میں ایسے ایکسیڈنٹ نہ ہو کم سے کم اس کے لیے کوئی پکتہ انتظام سرکار کرے آپ کو یاد ہوگا سرکار کوپ ٹونٹی ون میں گئی تھی گلوول وار میں کلائمیٹ چینج یہ باتیں بہت بڑی بڑی کی گئیں جی ٹونٹی میں بھی بڑی 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 باتیں کی گئیں آج اگر وہاں لینڈ سلائیڈ ہوا ہے تو کچھ دن پہلے اترہ گھنٹ کی سننے میں آ رہا تھا کہ بڑے پیمانے پہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور لگاتا لینڈ سلائیڈ ہوتے رہے ہیں وہاں پر سرکار نیچرل اس طرح کی جو گھٹنا ہوتی ہیں اس کے لیے کیا کر رہی ہے سرکار کو بتانا چاہیے اتر پردیش کے وزیرادہ یوگی آج اتنات نکاہ کے خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے معاملے میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے ریاست کے اندر ایک مہیلہ تھانہ ہر زلے میں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اضافی تھانے کے ذمہ داری بھی خاتون تھانے دار کو دی گئی ہے مشن شکتی کے تحت پچھلے سات سال میں ہم لوگوں نے قریب ڈیڑھ لاک پولیس اہلکاروں کی بھرتی کی ہے اس سے پہلے وزیرادہ یوگی آج اتنات نے اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کی ہم لوگوں نے دوہزار اٹھارہ میں ہی اس لیے سرکاریں اس کے پر کہ اتنی سمبیتن سیل نہیں تھی لیکن سترہ کے بعد سے ہم لوگوں نے اس کے کام کرارم کیا اور اپنی اٹھارہ میں ہم لوگوں نے اس پورٹن کو ایکٹیب کرنے کے ساتھ ہی اس کارکرم کو آگے بڑھایا ہے اور اگر اس میں ہم دیکھیں کہ جو پروپر منٹرین فوکس منٹرین جو پردیش کے اندر ہوئی ہے اس کا پینام ہے کہ جو پینڈینسی تھی کہ پینڈینسی ایک دن کی نہیں تھی ایک ورس کی نہیں تھی یہ ورسوں ورسوں سے پڑی ہوئی تھی محلہ سمندی اپراد سے جڑے ہوئے معاملوں میں بلاککار کے معاملوں میں نابالکوں کے ساتھ جو ان کے سیکسول اریسمنٹ سے جڑے ہوئے جو معاملے تھے ورسوں سے پینڈنگ تو پینڈنگ کو پورا کرنے کے ساتھ آج مجھے بتا چلے پسندتا ہے کہ اترب دیس دیس کے ان ٹاپ تھری راجیوں میں ہے جن لوگوں نے پینڈینسی کو پورا کرتے ہوئے اور دیس کے اندر جو پینڈینسی ریت کی آدھار پر پھردیس کا دیس میں دیتی اصطان اور ان معاملوں کو اپرادیوں کو سجا دلانے کے معاملے میں معاملوں کے پوری طرح مستارڑ کے معاملے میں دیس کے اندر تیسری اصطان پر اترب دیس ہے مودہ ای پروسیکیوشن میں اترب دیس دیس کا سب سے بڑا راجی ہے لیکن ای پروسیکیوشن پرنالی کو ناغو کرنے والا راجی بھی ہے اور اس میں دیس کے اندر نمبر ایک اسطان پر یوپی کا اسطان ہے مہلا اور بال اپراد سمندی ابھیوگوں کے نستارڑ ہیں دیس میں پتہم اسطان ہے لگ بھگ ہمارے اتھانبی دیس دیس سے بھی ماملوں کا نستارڑ کرنے میں اترب دیس آز دیس کا وہ پہلا اسطان رکھتا ہے اور میں نے جو پہلے بھی کہا گھرینو ہنسا سے ٹیڈیت مہلا کے لیے ون ایٹ ون کی ایک سرویس ہے اور ون جیرو نائن جیرو باہر مہلا سمندی اپراد کے لیے جب کوئی گھتنا گھٹیت ہوتی ہے تو کوئی مہلا کال کرتی ہے تو اس پر تکال سیوہ وہیں اپلکت ہوتی ہے ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کا کام بھی ون ون ٹو کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے ون ایٹ ون ون جیرو نائن جیرو ڈلی کے اول راجندر نگر کے کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں بارش کا پانی بھر جانے سے تین طلابہ کی موت کے خلاف مخرجی نگر میں طلابہ احتجاج کر رہے ہیں پورے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے بھاری تعداد میں پولیس اہلکار تحنات ہیں اس دوران موڈل ٹاؤن کے ایس ڈی ایم راجی سنہا طلابہ سے ملنے پہنچے مظاہرہ کر رہے طلابہ کا کہنا ہے کہ یہ سب کب تک چلتا رہے گا زیادہ تل لیبریریا تیخانوں میں چل رہی ہے طلابہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر پر کارروائی ہو اور راجندہ نگر کے حاصلے کے خلاف آم آدمی پارٹی کے لیٹو نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کیا اس موقع پر آم آدمی پارٹی کے راجے سبا رکن سنجے سنگھ نے کوچنگ سنٹروں کی لوٹ کو روکنے کے لیے سرکار سے قانون بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے ال جی کو برخواست کرنے کی مانگ بھی کی دلی کے اوڑ راجندہ نگر کوچنگ سنٹر حاصلے کے بعد ایم سی ڈی نے کل پانچ بیسمنٹس جن میں درشتی آئی ایس انسٹیٹوٹ وازی رام آئی ایس انسٹیٹوٹ وازی رام اور روی انسٹیٹوٹ وازی رام اور آئی ایس حب شریرام آئی ایس انسٹیٹوٹ شامل ہے چنڈگڑکی کا عدالت نے ہریانہ کے سابق وزیر اور بی جے پی کے لیڈر سندیف سنگھ کے خلاف ایک جونئر خاتون کوچ کی شکیر پر درج جنسی استحصال کے معاملی میں الزامات تیہ کیے ہیں عدالت نے سندیف سنگھ کے ذریعے دائر ڈسچارج ارزی کو بھی خارج کر دیا ہے معاملی میں اگلی سروائی سترہ اگس کو تیہ کی گئی ہے راجستان کے جنجرو میں کامڑیے خواتین کے لیے مخصوص طلاب میں نہانے کے لیے کود پڑے جس سے خواتین گھبرا گئیں اور طلاب چھوڑ کر بھاگ گئیں پولیس نے مداخلت کی تو تشدد پر آمدہ کامڑیوں نے ایک پولیس زیوان کی پٹائی کر دی بعد میں پولیس نے لاتھی چارج کیا اور کامڑیوں کو گھاٹ سے دور بھگایا کامڑیوں نے کئی دکانوں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے اثر غازیباد میں کامڑیوں نے شراب کی ایک دکان پر پتھر برسائے واضح ہے کہ پولیس نے کامڑ کے راستے میں پڑھنے والی شراب کی دکانیں پہلے ہی کپڑے سے ڈھکوا رکھے تھیں پنجاب کے امریسر میں آٹھ پیس سے گروہ گروہ ہرکرشن صاحب جی کی جہنتی کے موقع پر امریسر میں شریح حرمندر صاحب سوڑم مندر میں آتش بازی اور چراغہ کیا گیا امرناتیاترہ کے لیے عقیدت مندو کی روانگی جاری ہے جمہو کشمیر کے شینگر سے تیتریاتیوں کا ایک اور نیا جتھا پنتھا چوک بیس کیم سے امرناتیاترہ کے لیے روانہ ہوا روس کے جنوبی علاقے وال گو گراد میں ایک ٹرین حاسے میں کم سے کم 140 لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ حاسطہ اس وقت ہوا جب آٹھ سو مسافروں کو لے جا رہی ایک ٹرین ایک ٹرک سے ٹکرا گئی فلسطین سے ایک دردناک تصویر صاحب نے آئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ پٹی کے جنوب میں نخل مکانی کے دوران ایک بچے اپنے والد کے زخمی پیر کو لے کر جا رہا ہے وائیناڈ میں تو دیکھ سکنے سے بھاری تباہی پچاس سے زیادہ لوگ کی موت ملبے سے سو سے زیادہ لوگ نکالے گئے جھارخن میں ریل حاصلہ ہاورہ ممبئی میل کے اٹھارہ ڈبے پٹی سے اترے دو لوگوں کی موت محتاجز زخمی کوچنگ سینٹر حاصلے کے خلاف طلبہ کا احتجاج راجند نگر کے بعد مخرجی نگر میں بھی طلبہ نے کیا مظاہرہ اور اسرائیل حماس جنگ بندی کی ایک اور کوشش اسرائیل نے خضا سمجھوتے پر سالیسی کے لیے اپنا وبد روم بھیجا خواب نامی میں بھی اتنا ہی چاہتا دیجئے آدھا سوارا پڑا